سیبر سٹی کہے جانے والے گرگرام کی پولیس کو اس سمیں کامیابی حاصل ہو گئی جب پولیس نے حتیہ اور حتیہ کے پریاز کرنے کے معاملے میں دو سال سے فراد چل رہا پچاس ہزار کے انعامی بدماش کو گرفتار کر لیا اسی بیچ پولیس نے شراب کاروباری کے حتیہ کان ماملے میں بھی خلاصہ کیا ہے یہ دو سیپٹیمبر دوزار بیس کو جوٹو لی گاؤں میں ایک سراب ویپاری اندر جیت یادو نام کا آدمی سراب کی ٹھیکے سے اپنے گھر جا رہا تھا راستے میں اس کو روک کے اور اس پہ گوڑیاں چلائی گئی تھی جس میں اس کی ڈیتھ ہو گی تھی اور اس کا ایک ساتھی وکرم گوڑی لگنے سے گائل ہوا تھا جس کے سمبند میں کیس ریجسٹر ہوا تھا اور انویسٹیگیشن ہماری کرائیم ٹیم فرکنگر نے کی اور اس میں جو مین ابھیوک تھا اس کا ابھیشیک جو پہلے بھی اندر جیت پہ 2019 میں گولی چلا چکا تھا اور اس مقدمے میں کوٹ سے بھگوڑا گوشت ہو چکا تھا اسی نے اس واردات کو انجام دیا تھا تو اب سرکار نے اس پہ پچاس ہزار کا اینام بھی اس کی گرفتاری پہ ڈیکلیئر کر رکھا تھا کل ہماری کرائیم ٹیم نے ابھیشیک اور اس کا ساتھی ستندر ورف لالا جس پہ بھی پانچ ہزار کا اینام تھا اور ایک آریس جس پہ بھی پانچ ہزار کا اینام تھا ان تینوں کو گرفتار کیا ہے انیس کی مانی تو شراب کاروباری اندر جیت ہتیاکان کے مسٹرمائنڈ ابھیشیک کو شک تھا کہ پٹوڈی کے جاتولی گاؤں میں گائب ہوئے یوک کے پیچھے شراب کاروباری اندر جیت کا ہاتھ تھا اسی رنجش کے چلتی ابھیشیک نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ستمبر دوزار بیس کی دیر رات شراب کاروباری اندر جیت کی اس سمیں گولیوں سے بھون کر ہتیا کر دی تھی جب اندر جیت شراب ٹھیکے کی کیش کلیکشن کا اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا ایسی پی کرائیم کے معنی تو واردات میں شامل شوٹر اور ابھیشیک کے ساتھیوں کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن اس سے سنسنی خیز واردات کا مسٹرمائنڈ ابھیشیک واردات کے بعد سے فراد چل رہا تھا گاؤں کا ہی کوئی لڑکا پہل ایک وہاں گاؤں سے گائب ہوا تھا جس کے سمند میں ان کی آپس میں رنجش چلی آ رہی تھی ان کا ماننا یہ تھا کہ بھی اس میں اندر جیت کا آتھ ہے اور اندر جیت کا پریوار نے پہلے بھی کافی صفائیاں دی تھی کہ بھی اس میں ہمارا آتھ نہیں ہے لیکن ان کا یہ ماننا تھا تو اس وجہ سے یہ جو پورا گروپ تھا یہ اس کے پر ترنجش رکھتے تھے اور اس کے لئے اندر جیت کو دوسری مانتے تھے اس لئے انہوں نے اکٹھے ہو کے پہلے بھی اس پہ گوڑی چلائی اور اب اس کی اتحاقان جان رہی ملی چان کاری کے مطاوک ابھیشیق نے اندر جیت پر پہلے بھی فائرنگ کی تھی جس ماملے میں اندر جیت وششت بال بال بچ گیا تھا لیکن ایک سال بات پھر سے ابھیشیق نے اندر جیت کی ہتیا کی ساجی شرچی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل شراب کاروباری کو گولیوں سے بھون کر موت کے گھاٹ ادار دیا ایسے میں کرائیم برانچ کے اس کے تمام کنیکشن کو بے نکاب کرنے میں جھوٹی ہے جب کسی ٹی وی چنڈی گھر کے لیے گروگرام سے نیرج وششت کی ریپورٹ